کشمیر آن لائن دیکھنے والے ناظرین میزبان حیاء جاوید کا سلام قبول کریں 26 جولئے 2026 وی پمتابک 19 مرمو الحرام 1446 سجری پروز جمعہ ڈالتے ہیں آج کے خبرنامے پھر ایک نظر طلبہ مقامی چلیجوں کا مقابلہ کرنے اور ملک کے روشن مستقبل کے لیے کام کرنے کے لیے مسلسل اقتراد کریں اسلامیک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنولوجی آونتی پورا کے تیسرے کانوکیشن سے لیفنن گورنر کا خطاب خواتین کو تعلیم دینا سماجی ترقی میں لازمی ان کا رول 2047 تک ملک کو ایک حقیقی وقصد بھارت بنائے گا ہم جمع کشمیر کے تعلیمی شعبے میں بڑے پیمانے پر تبدیلی کا مشاہدہ کر رہے ہیں آگے بھی ایسا جاری رہے گا لیفنن گورنر منوج سنہا مجھے اسلامیک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنولوجی کے تیسرے کانوکیشن سماروہ میں اپستیت ہو کر پرسندتہ کا انہوہ ہو رہا ہے جیسا روی پروسر ڈاکٹر کاکوٹکر صاحب نے بتایا کانوکیشن سماروہ کسی بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن اور اس کے سٹوڈنس کے لیے ایک ویسسٹ آوسر ہوتا ہے آج ڈگری حاصل کر کے اپنے کیریئر کی نئی شروعات کر رہے سب ہی سٹوڈنس کو میں حردے سے بدھائی دینا چاہتا ہوں اور اپنی سوکامنا دینا چاہتا ہوں مجھے اس بات کا گروہ ہے اور پرسندتہ بھی ہے میں گن رہا تھا ستائیس گولڈ میڈل میں سے بائیس گولڈ میڈل ہماری بچیوں نے پرابت کیا ہے اپنی اس اپلوڈی کے دوارا انہوں نے نا صرف جمہو قسمیر اور دیس کا نام روسن کیا ہے بلکہ آنے والی پیڑھی کے لیے وہ پریرنہ کا سروت بن گئی ہیں آنے والے بھوستے میں ہمیں یہ سنشید کرنا ہوگا کہ گولڈ میڈل میں ہی نہیں ورک فورس میں بھی ہماری بچیوں کی سنکھائی سین اپات میں بڑھے اور وہ ساماجک اور آرتھک وکاس کو آنے والے دنوں میں نیتر تو پردان کر سکیں کرگل ویجے دیوس کی تقریب دراس میں آج فوجی سررا جنرل اوپندر دیوتی کرگل پہنچ گئے ہیں وسیر اصم نرندر موتی آج صبح دراس میں لینڈ کریں گے فوجوں سے خطاب اور کمانڈروں سے بعد بھی ہوگی سی ڈی ایس فضائیہ اور پہریہ کے سربراہ کے علاوہ سابق فوجی جیف اور لڈا کے لیفٹنین گورنر بھی تقریب میں شامل ہوں گے فوجی سربراہ جنرل اوپندر دیوتی کا دورے کیرن کفارہ کنٹرول لائن کے قریب کا دورہ کیا سیکیارٹی اور آپریشنل تیاریوں کا جائزہ لیا بادامی باگ میں لولاب جڑب میں مارے گئے فوجی اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کیا فوج کے حوصلے پلند دونوں محاظوں پر کسی بھی چلیچ کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار جنرل اوپندر دیوتی شمالی کشمیر کے زرب کوفارہ کے لولاب علاقے میں فوج اور فورسز کا کل تیسرے روز بھی چھپے ملٹنڈوں کی تلاشی جاری رہی یاد رہے کہ علاقے میں ملٹنڈ اور فوج کے معابین گولیوں کے تبالے میں ایک فوجی اور ایک ملٹنڈ ازجان ہوئے تھے کل ایس ایم سی کمیشنر ڈاکٹر اویس نے سنگر کے کئی علاقوں کا دورہ کر کے سمارٹ سٹی پروجیکٹوں پر چلنے والے کام کاج کا چائزہ لیا اس موقع پر پروجیکٹوں پر کام کرنے والے انجینئر صاحبان اور ٹھیکے دار صاحبان کو مقررہ وقت پر پروجیکٹوں کو پائی تکمیل تک پہنچانے پر زور دیا گیا جو الگ الگ ہمارے کام چل رہے ہیں ان کا دورہ کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں وہاں پر کیا کام چل رہے ہیں کتنا پروگریس ہے اور واقعی میں جس پیٹ سے کام ہونا چاہی اس سے ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے ہم ابھی ہم بلیدان ستمتے ہیں اور یہ کام بہت اچھے پیس پر چل رہا ہے ہمارے جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لیبر وغیرہ بھی ہے وہ بھی ایکسٹرائی لگی ہے اور لیٹ نائٹ تک کام ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ باقی بھی جتنے بھی ہمارے کام ہیں جیسے دلگیر گو جوارا روڈ ہے یا پھر کرنگر روڈ ہے اس پہ بھی ابھی جائیں گے اور وہ دیکھیں گے وہاں پہ بھی جو کام چل رہے ہیں جو بھی کام ہیں ایٹی پرسنٹ تک کمپلیٹ ہے ایس فار از میکنمائزیشن گو میکنمائزیشن لارس سٹپ رہتا ہے بٹ اگر ایسے اوبرال ورک دیکھو گے تو وہ نائنٹی فائی پرسنٹ سے زیادہ کمپلیٹ ہوگا خالی جو میکنمائزیشن کا تھوڑا سے کام ہے وہ رہ گیا ہے جہاں جہاں پہ وہ کر رہے ہیں جو جتنا بھی کامپلیکیٹڈ کام تھا جس میں ڈرینیج لے کرنا تھا سیوریج لے کرنا تھا کنڈیوٹ لے کرنا تھا وہ سب ہو چکا ہے اب خالی فینیشنگ چل رہا ہے اور فٹ پات کا کام کچھ بچا ہے سال انیس سو ننانوی کے مقابلے میں مسلح افاج بدل چکی ہے ہمارے پاس بہتر آلات اور بہتر نگرانی ہے ہوشار رہیں اپنے دشمن پر کبھی بروسہ نہ کریں چاہے وہ پاکستان ہویا چین اگر آج جنگ کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو بھارت کرگل کے مقابلے میں بہتر طور پر تیار جنرل وید پرکاش جو کشمیر میں جاری ریلوے پروجیکٹوں کے لیے تین ہزار چھ سو چورانوے کروڑ روپے مقتص اودمپور بھارا مولا ریل لنک تکمیل کے قریب جلد ہی وزیر عظم نرندر موطی اس کا اپتدا کریں گے وزیر ریلوے کل جنوبی کشمیر کے دبجن علاقے میں مغل روڈ پر اس وقت ایک نوجوان آز جان اور دو زخمی ہوئے جب تصویریں لینے کے دوران فسلن ہونے کی وجہ سے وہ نیچے جاگری اطلاع کے مطابق آز جان ہونے والا مرتضی احمد ساکھن شوپیان چھ بہنوں میں سے ایک لوتا بائی بتایا جاتا ہے جب مرتضی احمد کے آز جان ہونے کی خبر علاقے میں پہنچی تو وہاں سارے علاقے میں کوہران بپا ہوا سکترین سیکیارٹی انتظامات کے بیچ سالنہ امرنات یاترہ شدمت سے جھاری تین ہزار یاتروں پر مشتمل ایک اور کافلہ جمعو بیس کیپ سے کشمیر کی جانب روانہ بڑھتے ملٹنسی کے واقعات کے بیچ اس اس بی جمعو کی کئی علاقوں میں عوامی رابطہ مہم سردی علاقوں میں رہائش پذیلوں کو مزید چوکس رہنے کی تاقید کی گئی کسی بھی مشکوک نکلو حرکت کی اطلاع پولیس کو فوری طور پر دینے کی ہدایت کٹوہ ملٹنٹ حملے میں اہم پیش رفت جیسے وابستہ تو ملٹنٹ کارکن گریفتار پوچھ گچ سے ملٹنٹوں کو لاجسٹک سپورٹ دینے میں ملوث افراد کی مزید گریفتاریوں کا امکان پولیس پانی کی گمی کے باعث دھان کے کھیت سوکے رحمت باران کے لئے کسان اور بھاگ مالکان خالک کائنات سے رجوع شدت کی گرمی میں بھی وادی کے شمال جنوب میں لوگ بنیادی سوہلیات سے محروم پانی کی ادم تستیابی بجڑی کی کٹوتی سے لوگ پریشان متلکہ محقم خاموش عوام میں شدید کم گصہ گہر آئینی اور گہر جمہوری طریقے سے آئینی اور جمہوری حقوق چھینے جانے کے بعد جمہور کشمی کے عوام کو ہر سطح پر محتاج بنانے کا سلسلہ جاری رکھا گیا ڈاکٹر فاروق عبداللہ گرمی کی شدت سے راحت پانے کے لئے نوجوانوں کی جانب سے ندی نالوں کا روح کرنا بھی خطرناک ثابت عادی کے شمال جنوب میں نہانے کے دوران گھر کے آپ کے بڑھتے واقعات عوامی حلقوں میں تشویش کی لہر بچوں کو تیز بہاویا زیادہ گہرے دریاؤں ندی نالوں میں نہانے کی اجازت نہ دے ماہرین کا مشورہ اور آخر میں یہ خبر کہ وادی کشمیر میں شدت کی گرمی کی وجہ سے ہاہاکار مچی ہے اور بیشتر دریاؤں میں پانے کی سطح یا تو کم ہو گئی ہے یا پھر ندی نالے سوک رہے ہیں ایسے میں محکم موسمیات کی کیا ہدایت ہے اور آنے والے دنوں میں کیا موسمی صورتحال رہے گی آئے دیکھتے ہیں جو اگری کلچر سیکٹر ہے اور ندی نالوں میں بھی پانی کم ہے تو جو کراپس وغیرہ ہیں کھیتوں میں اس میں بھی کافی سٹریس دیکھنے کو ملا ہے اور کامنگ ڈیس میں خاص کر ستائیس سے پہلے کسی بھی قسم کا ریلیف ملنے کے چانسز نہیں ہیں تو لوگ اگر شارٹ ٹرم اگر ایریگیشن کر سکتے ہیں تو وہ کریں لیکن انتیس سے بارشیں تھوڑی سی رہیں گے تو اس قررن تھوڑی سی ایمپرومنٹ ہونے کے چانسز ہیں باقی ایز آف ناؤ کراپس بھی سٹریس میں ہیں بہت سارے کھیتی باری کرنے والے لوگ ہزاروں کے کالس آتے ہیں یہاں پہ تو تھوڑا سا سٹریس میں ہے دیکھو ابھی ٹوانٹی نائن سے میجر ریلیف کے چانسز ہیں ٹوانٹی سیون ٹوانٹی ایٹ کو بھی کچھ ایک جگہوں پہ ہلکی بارشیاں ہو سکتے ہیں اور کرنلی بھی ابھی کچھ ایک ہیڈیس آب کوپوارا اور یہ ڈسٹرک باراملا کے خاص کر گلما کے جواننگ ایریاس کے اندر ایک سپل بارشوں کا بھی کرنلی چل رہا ہے جی بالکل دیکھو یہ پہلی بھی ہم پورے ونٹر میں کہا کہ خاص کر جو ہمارا اگریکلچر ہورٹیکلچر سیکٹر ہے یہ بیڈلی ہیٹ ہوگا ایونکہ ندی نالوں میں جو پانی خاص کر سپٹمبر اکٹوبر سے سکنا شروع ہوتا تھا وہ اب کہیں کہیں جولائی سے سکنا شروع گیا کیونکہ ڈیفیسٹ پریسپیٹیشن جو ہے وہ چل رہا ہے لاسٹ سپٹمبر سے اسے کہنا بالکل گلت ہے کہ ایک مینے میں بارشیں نہیں ہوئے اس سے پہلے بھی ڈرائی رہا ہے جولائی کم سات آٹھ بار ڈرائی رہا ہے لگ بھگ پچھلے تیس چالیس سالوں میں تو ایسا نہیں ہے کہ جولائی میں بارشیں نہیں ہوئے تو سب کچھ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور کمنگ ڈیس میں بھی خاص کر آگست میں بارشوں کے چانسز ہیں تھوڑا سا ریوائی ہوگا تو کھتی باری کے لیے یا باقی جو نیٹس کے لیے ہیں خاص کر ایکریکلچر سیکٹر کے لیے اس کا ڈیمانڈ جو ہے ناصرین یہ تھا آج کا قبرنامہ دیچے مزبان حیاجعوید کو اجازت اللہ حافظ